صلی اللہ علیہ وسلم درس میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ رکوع اور سجود کو مکمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحقے سے نماز پڑھنا ہے اور پھر رکوع کتنا ہوگا اور جلسہ کتنا ہوگا اور کمہ کتنا ہوگا سایت تفصیلات ہم نے پڑھی تھی اور آج یہ جو شخص رکوع اور سجود مکمل نہیں کرتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دورانے کا حکم دیا یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ابھی اسی طرح کا عنوان تھا تو مسیح حدیث کو ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں اس کی زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے حدیث ہے سات سو ساٹھ یہ حدیث جو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے نبی حرارہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے فدخل رجل رجلن فصلہ ایک شخص ساتھ داخل ہوئے اسے میں نماز پڑھی پھر وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام کیا فَرَدُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اِرْجُعْ فَسَلْلِ فَإِنَّكَ الْلَامْتُسَلِ کہ آپ اس چاہو نماز پھر پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی فَسَلَّ سُمَّ جَعْ فَسَلْلِمَ عَلَى الَّنبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نماز پڑھی پھر واپس آیا پھر آکے سلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو فسلی فائنک علامت سلی سلاسا جاؤ واپس نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اور ایسا آپ نے تین دفعہ فرمایا فقالا شخص نے کہا واللہ زیبا عصق بالحق اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس کیا ہے فما احسنو غیرہ ہو میں ایسے اچھی نہیں پڑھ سکتا جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کہو پھر قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو یعنی سوری فاتح کے بعد وہ پڑھو پھر سمارکا پھر رکو کرو یہاں تک کہ تم پورے اتمنان کے ساتھ رکو کر لو سمارفا پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم تعدیل کے ساتھ اتدال کے ساتھ یعنی پوری طرح سے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو اتمنان کے ساتھ سجدہ ہو جائے سمارفا اتمنان کے ساتھ بیٹھ جاؤ پھر سجدہ کرو اتمنان کے ساتھ سجدہ ہو جائے اور اسی طرح تم ساری نماز کے اندر کرو اس کے اندر پوری تفصیل آگئی کہ تکبیر سے نماز شروع کرو اور اتمنان اور تسلی کے ساتھ تمام ارکان نماز کے پوری کرو اور اگر ایسا نہیں کرتے تو گویا تم نے نماز نہیں پڑی اچھا اب اس سے صحابہ کرام تو بہت ڈر گئے تھے کہ اگر اس طرح ہو گیا تو گویا نماز ہوئی نہیں ترمزی کی جو روایت ہے اس حدیث کی اس میں یہ آتا ہے کہ اگلا حصہ بھی ہے جو حضرت عبورہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ان میں سے اگر تم کسی چیز کو کم کرو گے تو تم اپنی نماز میں اگلا جملہ جو تھا اس سے پھر صحابہ کرام کو تھوڑا اتمنان ہوا کہ نماز ہو تو جائے گی لیکن نماز کے اندر نقص ہوگا نقصان لازم آئے گا تو ظاہرہ نقص والے نماز اللہ کے حضور جائے گی تو اس کا عجر بھی پھر اتنا ہی ہوگا جتنا جس طرح کی وہ پڑی جائے گی تو لازم ہے کہ اگر ہم نماز کے فوائد چاہتے ہیں نماز سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو نماز کو اچھے طریقے سے پوری تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھا جائے ٹھیک ہے اچھا اب اگلا جو باب ہے الدعاء فی رکوع ہے رکوع میں دعا کا بیان جیسے میں نے پہلے کہا تھا پچھلے درس میں کہ رکوع اور سجدہ قومہ جلسہ ان کے اندر ظاہر ہے دعائیں ہوں گی ذکر ہوگا تو وہ اچھی طرح سے ہوں گے تو رکوع میں نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے اس حدیث میں ہم یہ پڑھیں گے حدیث ہے ساتھ سو اکسٹھ اور یہ حدیث جو ہے مختلف صحابہ سے یہ روایت ہے آخری روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے آئیشہ تاہیشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں فرماتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی کیا فرماتے تھے سبحانک اللہم ربنا جو نماز یاد کرائی جاتی ہے ہمیں چند چیزوں کا پتا ہوتا ہے انہی کو ہم بس پڑھتے رہتے ہیں کہ رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحانہ ربیہ العظیم اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانہ ربیہ العالی لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تفصیلات پڑھتے ہیں تو ہمیں مختلف کلمات ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود اور ان کے درمیان اور دعائیں وغیرہ جو کرتے تھے تو یہاں پہ جو پتا چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانہ اللہم ربنا و بحمدکا اللہم اغفر لی اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی اذا جا آن اصر اللہ والفتح و رعائیت الناسے ادخلون فی دین اللہ افاجہ آخر میں اللہ نے فرمایا فَسَبِّح بحمد ربکا فَسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ کَانَ تَوَّابَ فَسَبِّح بحمد ربکا کہ رب کی تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ فَسْتَغْفِرْهُ اُسْتَغْفَارُ کرو اس کے بعد اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے بھی یہ پڑھتے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم اغفر لی اور رکوع سجود میں بھی یہ پڑھتے تھے اس میں وہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں جن کا اللہ تعالی نے حکم دیا اس کے نصر کے اندر سبیح تسبیح اور وہ کیا تھا سبحانک اللہم حمد بحمد ربکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بحمدکا و استغفر ہو اللہم اغفر لی تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم اغفر لی میں بار بار اس لئے پڑھ رہی ہوں کہ ہمیں بھی یاد ہو جائے کہ ہم نے یہ کلمہ جو ہے وہ رکوع اور سجود کے اندر پڑھنا ہے یعنی کبھی سبحانہ ربی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں کبھی سبحانہ ربی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ پڑھ لیں سبحانک اللہ جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ لزیم پڑھ لیں تیسرا کلمہ پڑھ لیں اس طرح کے جتنی چیزیں ہیں مختلف اسکار ہیں سب کے سب پڑھے جا سکتے ہیں رکوع اور سجدے کے اندر اگلا باپ ہے ما یقول الامام ومن خلفہو اذا رفع راسہو من الرکوع کہ جب امان امام اور مقتدی رکوع سے سر اٹھائیں گے تو کیا کہیں گے یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حدیث ہے سات سو باسٹھ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ علیہ وسلم سروایت ہے عن نبی حرارہ تقال حضرت ابو حرارہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر وائزہ قامہ من السجدہ تائین اور جب کھڑے ہوتے تھے قالا اللہ اکبر تو بھی کہتے تھے اللہ اکبر تو پہلی تفصیل اس کے اندر آگئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سار اٹھاتے تھے تو سمی اللہ علیہ وسلم حمدہ کہتے تھے لیکن جب رکوع میں جاتے تھے سجدے میں جاتے تھے سجدے سے سار اٹھاتے تھے تو تقبیر کہتے تھے اور اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جاتے تھے اور رکو سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ علی من حمدہ کہتے تھے اور آپ کے پیشے مقتدی تھے ربنا علق الحمد کہتے تھے علیہ اللہم ربنا علق الحمد کہتے تھے اچھا با اس حدیث سے ایک اور بات پہ تجل لی ہے پیچھے ہم نے یہ پڑا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سمی اللہ علی من حمدہ اور مقتدی جتے صحابہ کرام وہ فرماتے تھے ربنا علق الحمد یہاں پہ حضرت برائرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے سمی اللہ علی من حمدہ اور اس کے ساتھ ہی کہتے تھے اللہم ربنا علق الحمد تو اس کی تطبیق کیوں کی ہے فقہہ نے کہ نماز باجمات میں تو امام کہے گا سمی اللہ علی من حمدہ اور مقتدی کہیں گے ربنا علق الحمد لیکن جب کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ دونوں چیزیں کہے گا سمی اللہ علی من حمدہ بھی کہے گا ربنا علق الحمد یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انفرادی نماز پڑھتے تھے تو دونوں چیزیں کہتے تھے واللہ علم اگلا باب ہے ربنا علق الحمد کہنے کی فضیلت کیا ہے یہ حدیث ہے 763 اور ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہی روایت ہے نبی حرارہ تھا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمدہ کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے فقولو تو تم کہو اللہم ربنا ولک الحمد اور فَإِنَّهُمَا مُوافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا غفر اللہو مَا تَقَدَّمَا مِنْ زَمْبِهِ تو اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے پیچھے ہم نے آمین کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب امام آمین کہے اور مقتدے بھی آمین کہیں تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہاں یہ خوشخبری ربنا ولک الحمد پہ ہے کہ جب جو کوئی کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد فرشتے بھی اس وقت یہی کہتے ہیں تو جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا دونوں برابر ہو گئے تو اس کے سارے گزشتہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے تو بہت بڑی بشارت ہے یہ اسی طرح سے ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کہیں گے تو ہمارے گناہوں کی مقشش ہوگی اور نماز تو ویسے بھی ایسی چیز ہے کہ اس سے گناہ ایسے دھول جاتے ہیں جیسے کوئی دریا کے کنارے ہو اور پانچ دفعہ میں نہائے غسل کرے تو کی مٹی اور ساری گندگیاں صاف ہو جاتی ہیں تو پانچ وقت نماز پڑھنے والے کے گناہ بھی اسی طرح سے دھول جاتے ہیں تو یہی چیزیں ہیں جن کے ذریعے نماز میں گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ کا ذکر اللہ سے دعا اللہ سے طلب کرنا اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرنا اور استغفار کرنا ان ساری جزوں سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جو فرشتے اس کے ساتھ اس کے لئے آمین کہتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو وہ ایک درجہ اور زیادہ ہو جاتا ہے تو گویا ہمیں آج کا سبق یہ ملا کہ رکوع میں اور سجود میں کوشش کریں کہ وہ ساری دعائیں پڑھیں جو نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو انشاءاللہ نماز کی کوالٹی جو ہے وہ بہترین ہوگی اور گناہ بھی معاف ہوں گے واخر و دوانہ ان الحمدللہ رب العالمين